بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہیں سمجھنا ہے سسٹی سائنس بائیلوجی فسٹیئر اس کا پارٹ ایٹین جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم لپٹس کے گروپس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر سب گروپس ہیں تو یہ بڑا کمپلیکٹڈ ہو جائے گا سمجھنا آپ کے لیے اس لیے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیے گا ڈیلی جو ہے ویڈیوز آپ کو آٹھ ویڈیوز ابھی ڈیلی ملیں گی تین بجے سے لے کے نو بجے تک ہر ایک گھنٹے بعد آپ کو جنرل گروپ والو کوئی ویڈیوز ملیں گی سائنس گروپ والو کوئی ویڈیوز ملیں گی تینکیو وری مچ آپ لوگ کمنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے حوصلہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے کام میں مزہ آتا ہے اور جنرل گروپ کے لیے میٹرک کی پردو اور میٹرک کی پاکستان سٹیڈی اور نائند کی اسلامیات اور نائند کی انگلیش اور سائنس گروپ والو کے لیے فرسٹیئر چل رہا ہے ابھی فرسٹیئر کیمسٹری فرسٹیئر فیزکس فرسٹیئر بائیلوجی فرسٹیئر میتہمیٹکس تو ان آٹھ کے آٹھ سبجیکٹس کی ڈیلی ویڈیوز آپ کو تین بجے سے نو بجے تک ہر ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد مل جائیں گی انشاءاللہ طریقہ وہ یہ کہ انفرمیشن میں آپ کو دوں گا اور انفرمیشن دینے کے بعد ویڈیو کے لاس میں میں آپ سے سوالات پوچھوں گا ان کے جوابات نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو دے دوں گا نیچے مور لکھا ہوا ایم آ آری اب ذرا درجہ بندی کر لیتے ہیں پہلے لپٹس کی جو نا لپٹس کی اس کے چار میجر گروپس ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ نقشہ آپ لوگ بنا لیجئے گا چار میجر گروپس ہیں ایسل گلائسرول پہلا جو ہے وہ ایسل گلائسرول کہلاتا ہے دوسرا فوسفو لپٹس کہلاتا ہے فوسفو لپٹس کہلاتا ہے تیسرا جو ہے وہ ویکسس کہلاتا ہے اور چوتھا جو ہے وہ ٹرپی نوائٹس کہلاتا ہے ٹرپی نوائٹس کیلاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس مزید دو کیٹگری نکلتی ہیں ایسل گلائسرول کے اندر مزید جو ہے وہ ہمارے پاس دو کیٹگری جو ہیں وہ نکلتی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں گئے بھئی آجاؤ ہاں سیچوریٹڈ ایسل گلیسرول اور انسیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ ایسل گلیسرول ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے فوسفول لپٹس جو ہے اس میں فیلحال تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آیا تو میں بتا دوں گا آگے ویکسز جو ہیں ان میں بس ہمارے پاس یہ ہے کہ ویکسز کی بھی دو کیٹگری نکلتی ہیں ہمارے پاس نیچرل ویکسز ہیں قدرتی ویکسز ہیں اور سنثیٹک ویکسز ویکسز ہیں سنثیٹک مطلب مسنوئی ویکسز منمیڈ ویکسز ٹرپنویڈز جو ہے یہ تھوڑا سا تکلیف دے ہے آپ کے لیے میرے لیے بھی تکلیف دیتا بھئی یہ چار کیٹگری میں مزید ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹرپنویڈز ٹھیک ہے اس کے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹرپنسز ٹرپنیز 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 ایک تو یہ گروپ ہے اس کا دوسرا گروپ جو ہے اس کا اسٹیرویڈ سے اسٹیرویڈ سے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس میں تیسرا گروپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیروٹینویڈ سے کیرو ٹینویڈ سے اور چوتھا گروپ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پروسٹے گلینڈن پروسٹے گلینڈن گلینڈ ڈینڈ پروسٹے اے بنا دوں پروسٹے گلینڈ جی لے انڈ ڈی آئی انڈ گلینڈن ٹھیک ہے بھئی یہ پوری جو ہے میں نے آپ کو اوورویو دے دیا ان کے اوپر اگلی ویڈیوز اگلی ویڈیوز میں بات ہوں گی ٹھیک ہے یہ تو بہت ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی سر گھومے گا آپ بھی برا فلا کہیں گے مجھے اس میں تو ابھی ہم صرف ایک اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایسل گلیس رول ہے صرف ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ ایسل گلیس رول جو ہے میں کوشش کروں گا یہ نقشہ اسی طرح چلتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایسل گلیس رول جو ہے ایسل گلیس رول اس کی آپ پہلے ڈیٹیل دیکھ لیجئے اس کو ہم جو ہے وہ فیٹس اور آئلز بھی کہتے ہیں فیٹس بھی اور آئلز بھی ٹھیک ہے یہ جو دو کٹیگری ہمارے پاس سیچریٹڈ ایسل گلیس رول ہے اور انسیچریٹڈ ایسل گلیس رول ہے یہ ان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا برحال یہ بنتا کیسے ہے ہاؤ فارمڈ ہاؤ فارمڈ یہ بنتا کہتا ہے کیسے ہے یہ بائی کنڈنسیشن بائی کنڈنسیشن یہ ایک پروسس ہے جس کے تھروں یہ بنتا ہے اور اس پروسس میں کیا ہوتا ہے اس پروسس کے اندر جو ہے وہ ایک گلیس رول کا مولیکیول ہوتا ہے ایک گلیس رول مولیکیول ہوتا ہے اور تین فیٹی ایسٹس کے مولیکیول ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایسل گلیس رول جو کہ خود بھی ایک بڑا مولیکیول ہی ہے ٹھیک ہے وہ مزید چار چھوٹے مولیکیول سے مل کے بنا ہے ایک گلیس رول کے لائے گا اور اس گلیس رول کے ساتھ جو ہے وہ تین فیٹی ایسڈ جڑے ہوں گے اس کا نقشہ میں آپ کو بتا دوں یہ جس طرح یہ سمجھ لیں یہ جو ہے وہ گلیسرول ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ فیٹی ایسڈ ایک جڑا ہوا اس طرح پھر یہ فیٹی ایسڈ پھر یہ فیٹی ایسڈ اس طرح کا جو ہے اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا ایسل گلیسرول کا اس کے بعد پھر عام طور پر ان کو کیا کہا جاتا ہے commonly 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 called commonly called ان کو fats بھی کہتے ہیں اور oils بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی fats بھی کہتے ہیں اور oils بھی کہتے ہیں اور کے انفرمیشن ہے آپ کے لیے اس کے علاوہ بھی also called ان کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی دیکھ لیجی ان کو کہا جاتا ہے easters of glacerol and fatty acids easters of glacerol and fatty acids ٹھیک ہے بھئی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے ان میں جو بانڈ ہوتا ہے اب یہ سی بات ہے یہ تین fatty acids ایک glacerol کے ساتھ جڑیں گے تو بانڈ تو بنے گا نا ان میں جو بانڈ ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں easter کا easter ٹھیک ہے اور easter linkage simply easter بھی کہتے ہیں اور easter linkage اس بانڈ کا نام ہے جو کہ ان کے درمیان موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ جرنل صرف overview تھا ایسل گلیسرول کا ابھی saturated ایسل گلیسرول رہتا ہے اور unsaturated ایسل گلیسرول جو ہے وہ رہتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اب جو ہے میں آپ سے سوالات پوچھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نقشہ نہیں مٹا رہا جان بھوچ کے نہیں مٹا رہا کیونکہ اسی کے اوپر اب آگے آنے والی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں اس لئے اس کو یہی رہنے دیتا ہوں تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے لپٹس جو ہیں وہ چار کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ایسل گلیسرول فوسفولپیٹس ویکسز اور ٹرپینویڈ پھر ایسل گلیسرول جو ہے وہ سیچریٹڈ اور انسیچریٹ ابھی تو صرف ایسل گلیسرول کو ہی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آپ مجھے اس پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے یہ ایسل گلیسرول جو ہے جس پروسس کے تحت بنتے ہیں اس پروسس کا مجھے نام بتا دیجئے دوسرا سوال جو ہے میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایسل گلیسرول جو ہے بنتا ہے تو گلیسرول اور فیٹی ایسٹس سے مل کے بنتا ہے آپ مجھے تعداد بتا دیجئے کتنے گلیسرول کتنے فیٹی ایسٹس کے ساتھ ملتا ہے تو ایسل گلیسرول جو ہے وہ بنتا ہے ٹھیک ہے بھئی تیسرا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ گلیسرول اور فیٹی ایسٹس جب آپ اس میں ملتے ہیں ایسل گلیسرول بنانے کے لیے تو ان کے درمیان جو بونڈ بنتا ہے اس کے دو نام میں نے آپ کو بتایا تھے وہ آپ مجھے نام بتا دیجئے وہ دو نام جو ہے وہ کون سے ہیں ٹھیک ہے بھئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا پارٹ نائنٹین میں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات کریں گے کییئے پارٹ نائنٹین میں کےوں گے